موسیقی کنزومن یو سیف ارہان شتیگی آج میں موجود ہوں فائی بی ٹور کے گلز اینڈ بوائز پرائمری اسکول کے اندر جہاں پر ڈائریکٹر صاحب نے وزٹ کیا ہے آئی ان سے باتچیت کرتے ہیں اسکول کے حوالے سے تعلیم رانہ حسین صاحب کا ڈائریکٹر یار محمد بلیدی صاحب کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ پچھلے دس سال میں یہ عمارت تباہ حال تھی لیکن اس کے اوپر لفاظیت کرنے والے بہت لوگ آئے جنہوں نے پوائنٹ سکورنگ کریے صرف پوائنٹ سکورنگ کریے الحمدللہ یہ یہاں پر وزٹ پر آئے انہوں نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائیے کہ اگر سے آپ بچے یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں تو یہاں پر فرنیچر ہی ہمیں پروائیڈ کریں گے یہاں کی رینویشن کے حوالے سے درخواد یہ دیں گے الحمدلہ اسٹوک پر بھی کام کریں گے تو یہاں پر میں بطور یوسی کے وائس چیئرمن کی حصے سے ان کو اس بات کا مکمل یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پر بچوں کو لے کر آنا ہماری ذمہ داری ہے ایک مرتبہ یہ اگر سے سکول بن جا اس کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن افسوس اور تے افسوس یہ ہے کہ پچھلے دس سالوں میں یہاں پر چھے ایچ ایم تھے ان چھے ایچ ایم میں سے تین کارٹ ٹرانسپر ہو چکا ہے تین ابھی موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ٹیچنگ سٹاپ بھی ہوگا یہاں پر نون ٹیچنگ سٹاپ بھی ہوگا تو اس کی سیلڈی اس کا بجٹ کہاں جاتا رہا ہے پچھلے دس سالوں میں اس کا بھی تو جواب دینا کوئی کہ وہ کہاں جاتا رہا ہے یہاں پر آئے ہمارے لئے قابل احترام ہیں یہاں پر من و کچھرہ پڑا ہوتا تھا الحمدللہ یو سیٹ ٹو کے تھے آج بھی آپ دیکھیں گے ہماری پوری ٹیم لگی بھی یو سیٹ ٹو کے تھے اس کچھرے کو ہم نے صاف کرا اور ہماری پوری کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے تو میں صرف آپ سے درخواست ایک عوامی نمائندے کی حصے سے یہی کرتا ہوں کہ اس کے پر پھل پور ہمیں ایکشن چاہیے اب آپ کب تک ایکشن لے سکتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں بسم اللہ نمائندہ سر آپ کی بڑی مہربانی آپ نے جو تعاون کیا ہے ہمارے گورنمنٹ کے اسکول گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ میں نے دیکھا ہے جو آپ کی بشیدلی آپ کے لوگ ٹاؤن والے جو صفائی وغیرہ کر رہے ہیں یہ آپ کی ڈیوٹی آپ بلفل ایمانداری سے کر رہے ہیں سر یہ جو اسکول جو اتنے ٹائم سے یہاں پر تک ہیں دس سال ہو چکے ہیں دس سال سے یہ اسکول برواد ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا کریں گے اس اسکول کے لئے آپ مجھے دے کے افسوس ہو آئے جیسے یہ کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری جورسٹیکشن نہیں ہے میں ہوں داریکٹر سیکنڈری ایڈی یہ اسکول آتا ہے داریکٹر پرائمری کی جورسٹیکشن میں اور ڈیو پرائمری اور ٹیو پرائمری ڈیو اور ٹیو پرائمری میرے انڈر میں نہیں ہے حالانکہ مجھے ابھی کل منسٹر ایڈیوکیشن نے انسٹریکشن دی ہے ڈاریکٹیو دی ہے میں منسٹر ایڈیوکیشن کی ڈاریکٹیو پر آیا ہوں اس کی ہدایات پر آیا ہوں آج جو آکے میں نے دیکھا ہے اسکول کی واقعی حالت جو آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے میں نے دیکھا ہے گدگی اور نہ صفائی نہ فرنیچر نہ کھڑکیاں نہ دروازے کچھ بھی نہیں ہے بلکل آپ کی بات درست ہے یہ اسکول پتا رہی کب سے کلوز ہے آج ہی جاتا ہوں منسٹر صاحب کو یہ پوری رپورٹ دیتا ہوں جو اگر ٹیچر پہلے گئے ہیں یا جو بھی ہوا ہے میں پوری رپورٹ دوں گا انشاءاللہ ان کے اخلاب بھی کاروائی ہوگی باقی جو آپ نے یقین دیانی کرائی ہے کہ بچے آپ دیں گے تو ہم آپ کو اسکول یہ اچھا چلا کے دیں گے رینیویشن ابھی ایمرجنسی فنڈ سے میں ابھی جا کے منسٹر صاحب سیکریٹری صاحب کو کہوں گا کہ ایمرجنسی فنڈ سے اس کی جو ہے نا رینیویشن کروائی جائے اور فنڈیچر ہم کہاں سے بھی لے کر ان کو فنڈیچر دیں گے اور ٹیچر کی بھی جو اشارتیں جو وہ پوری کر کے دیں گے آپ کے تعاون سے انشاءاللہ اس اسکول کو ہم چلا کے دکھائیں گے اس مولے والوں کا اس ڈائیبرنگ جو بھی ایریا والے ہیں ان سب کے بچے یہاں آئیں میں آپ کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور اسے میں آپ کی پوری بھرپور جو ہے نوہ تاون کو آگے بڑھاؤں گا اور یہ کریم دان جو کھو اسکول انشاءاللہ ہم چلا کونسی ڈائریکٹر یہاں کی ڈیوز ایسی نہیں ہے جن کو میں نے انفرم نہ کیا ہو رہا ہے سیکریٹریٹر تک سیکیٹری صاحب کو ہاں کام ہو رہا ہے لیکن آگے جا کے فائلیں بند ہو جاتے ہیں سر کیمرے کی دب دے گئے اگر میں ایک بجے منسٹر صاحب کے اپاس میں ہوں اور میں نے جا کے منسٹر صاحب کو ساری صلوطی حل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے جو بائے یو سی کے ذمہ داران ہیں اور یو سی نادم ہیں ان کو انہوں نے وہاں کل صفائی بھی کر رہا ہے اس ہفتے پہرے لیکن صفائی آپ کو پتا کچھ رہتائیں کر دے جاتا ہے مارا مقصد یہ ہے کہ اس بیلڈنگ کو ایک ایڈوکیشن سسٹم کے تحت مقاعدہ آپریٹ کیا جائے اور ڈائریکٹر صاحب کو جو اس ٹیکشن ملیے ڈائریکٹر صاحب کو میں شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے رات کو میں نے ان کو خون کر کے بتایا اور انہوں نے صبح مجھے دن بجے کا ٹائم دیا اور یہ دن بجے اپنے ٹائم کے مطابق یہاں کون گئے اب مسئلہ یہ کہ اہلِ مولدہ کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ایڈوکیشن کتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ بچے پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں پڑھ رہا ہے گورنمنٹ اسکولوں میں انرونمنٹ دن بہ دن بڑھتی جا رہی جہاں دو سو بچے تھے ابھی وہاں پانچ سو بچے ہو رہے کتنا بڑا اسکول اتنا بڑا گراؤنڈ کس پرسط کے لیے استعمال ہو رہا ہے بارش ہوتی ہے کہ یہاں سہلاف کی صورت مجھے بس اس بات کا افسور ضرور ہے کہ ڈیو ساپ کو اور ڈائریکٹر کو ڈیو کو جہاں کال کرنا چاہیے تھا اور ڈیو کو جہاں موجود ہونا چاہیے تھا جو سپروائزر ہے ان کو مزیگی بات تو یہ ہے کہ بائیومیٹک والے بھی آتے ہیں بائیومیٹک آپ کو پتا ہے کہ بائیومیٹک کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ ٹیچروں کی حاضری کے ساتھ ساتھ سکول کی کوالیٹیز بتائیں ایڈوکیشن کالیٹیز بتائیں وہاں بتائیں کہ یہ یہ مسائل ہے لیکن سب اپنے ذمہ داریاں جانتے ہیں یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے اہل مولا کی ذمہ داری ہے باقی الحمدللہ کارکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کی ارگان پورا کھا اگر اس نے کوئی انٹریسٹ نہیں کیا اور اپنی غیر زمیتاری کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کو انشاءالہ سزا دے گا اور اس کو ہم نہیں چھوڑے گی اسی کو بھی اگر کوئی بھی جو بلوس ہوگا اس کو اسے نہیں چھوڑے گی ہماری بھی چھوڑے گی ہماری بھی چھوڑے گی